السلام علیکم خوش آمدید بن فیصلہ کرے گا کہ کتنا برگر بننا چاہیے جہاں کباب کے پاس اتیار نہیں ہے اوپر کباب کے پاس اتیار تھا ایک غلط فہمی آپ کے دماغ میں ہوتا آپ بولتے ہیں اچھا یہ نمبر کم ہوگا جو تو وہی لیمیٹنگ ریاکٹرنڈ ہیں تو یہ بھرم ابھی میں آپ کو توڑ دیتا ہوں سینڈویچ لینے جاتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سینڈویچ کے ایک طرف ہے اوپر کباب اگر ڈالا اور انڈا ڈالا اور آپ کو آگے پکڑا دیے لو کھا لو اوپر کب دبلوٹی نہیں ڈال رہو تو ریاکٹرن کے دوران جو بچ جائے اس کو ریاکٹرن ان ایکسز یا تو ایکسز آف ریاکٹرنڈ کہو گے جو ختم ہو جائے پہلے اس کو ہم کہتے ہیں لیمیٹنگ ریاکٹرنڈ اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایک زمان پر رکھیں پریویس ٹوپک اس ٹریکیومیٹری کے الگ الگ ماس 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 والیوم 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 ریلیشن ان تمام چیزوں پر گزرا ہے اس کی ویڈیو آپ کے چینل پر موجود ہے ہمارے اور آپ لنک ڈسکرپشن وغیرہ موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہو آج کا ہمارا ٹوپک ہے لیمیٹنگ ریاکٹرنڈ یا تو لیمیٹنگ ریاکٹرنڈ ایک ہی چیز ہے ہوتا یہ کہ کوئی بھی جسے آپ لوگوں نے مختلی طریقے نمیرکل کیے ہیں اس ٹریکیومیٹری ماس ماس والیوم کے تو اسی طرح کے سارا پرومینا ہے بس اس کے اندر کچھ چیزیں اور ایکسٹرائیڈ ہیں کہ جب کوئی ریاکٹرنڈ ہوتا ہے تو ریاکٹرن کے اندر لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی عدد ریاکٹرنڈ ہے دو عدد بھی ریاکٹرنڈ ہو سکتا ہے تین عدد بھی ریاکٹرنڈ ہو سکتا ہے چار عدد بھی ریاکٹرنڈ ہو سکتا ہے تو ریاکٹرنڈ جو ریاکٹرنڈ میں نظر آ رہا ہے یہاں پر ہے پراپر ڈیفنیشن آپ کو نوٹس کے اندر ہے وہاں سے یاد کریے گا پیپر گلی صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ داری ایکٹرنڈ ہو کنزیوم فس کنزیوم کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا ٹھیک ہے اور فس کا مطلب ہے پہلے تو ایسا ری ایکٹرنڈ جو پہلے ختم ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں لیمیٹنگ ری ایکٹرنڈ داری ایکٹرنڈ ہو کنزیوم فس جو پہلے ختم ہو کسی بھی کیمیکل ری ایکشن ہے دوسرا رکھا ہوا ہے داری ایکٹرن ہو اسٹاپ اسٹاپ کا مطلب ہوتا ہے روگ دینا ایسا ری ایکٹرن جو ری ایکشن کو روگ دے کیمیکل ری ایکشن میں کوئی بھی کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے ری ایکٹرن اس ری ایکشن کو روگ دے اس کو ہم کہیں گے لیمیٹنگ ری ایکٹرن تیسرے میں لکھا ہوا ہے داری ایکٹرن ہو پروڈیوز لیسٹ لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم تو ایک ایسا ری ایکٹرن جو کم سے کم پروڈکٹ کو بنا کر دے اس کو ہم کہیں گے لیمیٹنگ ریاکٹر یہ تو ہو گیا بات ہے اصل میں سارا سار کانسپٹ کیا ہو کس طرح سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے تو کانسپٹ کے لیے آپ کو کیمسٹری سے ہٹنا پڑے گا کیمسٹری سے ہٹ کر نارمل لائف میں جب جائیں گے تو ہمیں بہت کچھ کلیر ہو جائے گا کہ اصل میں یہ لیمیٹنگ ریاکٹر کس بلا کا نام ہے سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ ایکزیمپل سے رکھ رہا ہوں کچھ چیزیں کہ ہمارے پاس موجود ہے چھے بن ہیں اور ہمارے پاس موجود ہے چار کباب ہے اور پلس سوین اگ ہے ان سب کے ملنے کے نتیجے میں جو پروڈکٹ بننے والا ہے وہ سب کو پتا ہوگا انڈے والا برگر بنے گا اب انڈے والا برگر بولو یا تھوڑا انگریزی بول دو اگ برگر اگ برگر اس سے بنے گا یہ کوئی بڑا فنکاری نے ایک برگر بنا لی ہے اصل میں آپ لوگ اس میں سوچو کتنا برگر بننے والا ہے کیا اس سے چھے برگر بنے گا کیا اس سے چار بنے گا یا ساد بنے گا رول یہ ہے کہ ایک بن کے اندر ایک کباب جائے گا ایک انڈا جائے گا تو اب اندازہ لگاؤ کتنا برگر بنے گا تو جواب آپ لوگ کو شاید مل جانا چاہیے چار بننے والا ہے اس سے جو ایک برگر بنے گا چھے نہیں بنے گا نہ ساد بنے گا بنے گا کتنا اس سے فور ایک برگر ریزن کیا ہے ختم کون ہوا اس کے اندر بن تو تیار ہے وہ کہہ رہا ہے میں اور دو برگر بن جاؤں گا انڈا تو تیار ہے بلنا بھائی میں تو ابھی تین تین بچا ہوا ہوں میں تین برگر اور بن سکتا ہوں مسئلہ کون کر رہا ہے کباب کباب کہہ رہا ہے میرے پاس تو ہی نہیں میں تو ختم ہو گیا تو جو ختم ہو جائے سب سے پہلے یہ رہا دا رییکٹرنڈ ہو کنزیوم فس ان میں اگر پوچھا جاتی ہو ہی رییکٹرن ہے ایرو سے پہلے والا جو چیز تو رییکٹرنڈ ہوتا ہے کباب ختم ہو گیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے لیمیٹنگ رییکٹرنڈ یہی تو چیز ہے لیمیٹنگ رییکٹرنڈ کہ رییکشن کے دوران رییکٹرنڈ میں جو پہلے ختم ہو جائے یہ دونوں ختم نہیں وہا ہے جو ختم نہیں ہوتا اس کو ہم کچھ اور کہتے اس کا نام ہوتا ایکسیز آف رییکٹرنڈ یہ تو رییکٹرن ان ایکسیز فیلحال جو ختم ہو گیا بھی ہم اس میں بات کر رہے تینو ڈیفنیشن کو وہاں سے ہم چیک کر رہے دوسرا کیا ہے ایک ڈیفنیشن یہ کہہ رہا ہے دا رییکٹرنڈ ہو اسٹاوب اینی کیمیکل رییکشن ایک ایسا رییکٹرنڈ جو کسی بھی رییکشن کو روک دے دیکھیں یہاں پہ روکنے کا کارن کون ہے کیا بندے رییکشن کو روکا ہے برگر بننے سے نہیں بند تو بول رہا کوئی مسئلہ نہیں میں ایک اور برگر بن جاؤں گا کیا انڈے نے روکا ہے انڈے نے بولا نہیں میں ایک اور بننے کو تیار ہوں روک کون رہا ہے کباب روک رہا ہے تو جو رییکٹرن روگ دے کسی بھی رییکشن کو ایک بندے کا کاروبار چل رہا تھا وہ بیچارے کا سیٹر بن ہوا ہے وہ سیٹر کس کی وجہ سے بن ہوا ہے کباب کی وجہ سے بنا تو دکان اور چلتا اس کا دو برگر اور بناتا اور بیشتا وہ لیکن اس کا کاروبار بن کس کی وجہ سے وہ ہے کباب کی وجہ سے تو کباب یہاں پر کیا کر دیا کاروبار کو روگ دیا یہی اب ہم کاروبار کا لفظ نہیں کہیں گے ہم اس میں جب جائیں گے تو رییکشن کو کہیں گے کہ جو رییکشن کو روگ دیتا آگے چلنے سے تیسے نمبر میں آتے ہیں ایسا رییکٹرن جو کم سے کم پروڈکٹ پروڈیوز کرے دیکھیں اگر بن کے مطابق میں چلتا اگر میں اکارڈنگ ٹو بن کتنا برگر بنتا یہ لکھ دیتا ہوں اگر میں بن کے نظریہ سے چیک کرتا تو بن کتنا پروڈکٹ بنا کر دیتا تو بن کے حساب سے اگر میں ان دونوں کو چھپا دوں اگر میں بولوں بھائی چھے بنے کتنا برگر بنے گا تب لوگ اسے چھے بن میں چھے اگ برگر بن سکتا ہے یہ دیکھیں آتے ہیں کباب کے مطابق والا تو میں نے نکال دیا بھائی اور اگر میں انڈے کے مطابق چیک کرتا یہ لکھ دیتا ہوں جو چار نکلا ہے اکارڈنگ ٹو کباب نکلا ہے انڈے کے مطابق چیک کروں گا تو یہاں پر کتنا بننا چاہیے ایک انڈا ایک برگر میں جا رہا ہے تو سات اگ برگر یہ بنا سکتا تھا سوین اگ برگر لیکن یہ دونوں جو پروڈیکٹ ہیں یہ اصلی نہیں ہیں یہ دونوں ایمیجنری ہیں ریال میں حقیقت میں یہ والا پروڈیک آپ کو ملے گا یہی لکھا ہوا ہے کیونکہ پروڈیکٹ تو یہ بھی بنا گے دے رہا ہے یہ تو چھے ہے لیکن حقیقت میں آپ کو چھے نہیں ملے گا جب میں اس طرح کا رییکشن کرنا سٹارٹ کروں گا تو رییکشن میں یہ والا پروڈیکٹ ملے گا یہی جو آپ کا جو سب سے کم پروڈیکٹ یہ رکی ہے تو چھے دے رہا ہے یہ ساتھ دے رہا اور یہ چار دے رہا ہے تو جو سب سے کم پروڈک دے رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں limiting reactant اور جو سب سے کم پروڈک تو تینوں ہیں سب سے کم پروڈک کہاں سے آ رہا ہے تو the reactant who produce produce کا مطلب تخلیق کرنا کسیس کا بننا least number of mole of product is called limiting reactant تو سب ہی میڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا پورا فنومینا ہوتا ہے اگر میں اس کو اور تھوڑا سا اور ایک اور example ایسی میں add کر دوں کہ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کون limiting reactant ہوگا تو میں یہاں پہ بناتا ہوں اب بناتا ہوں 8 بن لیا ہے اور اس کے علاوہ لیا ہے یہاں پہ 10 کباب لے لیا اور پلس لے لیا ہے یہاں پر 9 اگ لے لیا کتنا برگر بنے گا کیا 8 بنے گا کیا 10 بنے گا یا 9 بنے گا rule وہی ہے کہ ایک بن کے اندر ایک کباب جائے گا ایک انڈا جائے گا تو اس کے مطابق اب چیک کروگے تو سب سے پہلے کون ختم ہوگا یہاں پر اس بار کباب بچ جائے گا پچھلی بار تو کباب ختم ہوا تھا یہاں بن ختم ہو جائے گا اب یہ limiting reactant ہے یہاں پہ کیونکہ یہی ختم ہوا ہے یہ ہوا limiting reactant اور limiting reactant ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا چیز بنے گا limiting reactant کے مطابق چیک کریں گے تو وہاں پہ کتنا برگر بن جائے گا ایک برگر تو یہاں فیصلہ کون کرے گا بن بن فیصلہ کرے گا کہ کتنا برگر بننا چاہیے یہاں کباب کے پاس اختیار نہیں ہیں اوپر کباب کے پاس اختیار تھا تو آپ کو یہی چیک کرنا پڑتا ہے کسی لیے اب تو بڑا آسان لگ رہا سر کیا ہے اسے سوالات پیپر میں ہیں اتنے آسان سوال پیپر میں نہیں آنے والے پیپر میں تھوڑے سے مشکل سوالات آئیں گے یہاں پر اس کے بجائے کوئی reactant ہوگا NH4, NO3 ہوگا پھر SCL ہوگا اور الگ الگ طرح کے چیزیں ہوں گی تو کونسپٹ کے لیے یہ بڑا important ہوتا ہے کہ آپ کارے پاس جو چیز سب سے پہلے اچھا اس میں کون reaction کو روک دے گا بن ختم ہو جائے گا تو اس کا کاروبار ایسی ختم بن ختم اب یقین کسٹمر آئے گا اس کو کباب اور انڈر تھوڑی دے گا کہ وہ لے گا بن نہیں کام کرتا ہوں کباب اور انڈر تل دیتا ہوں یہی کھا کے چلے جاؤ بھائی برگر لینے آئے تو برگر کو کباب اور انڈے کو بن کے اندر ڈال کر دینا ہے ایسی اٹھا کے نہیں دینا ہم نے تو یہ ختم ہو گیا اس نے reaction کو stop کر دیا سب سے پہلے یہ ختم ہوا اور سب سے کم اس نے product دیا تینوں یہی ہے ختم ہو جائے جو limiting reaction reaction کو روک دے limiting reaction جو سب سے کم product دے limiting reaction اب آپ کو اس سے ایک misunderstanding ہو جاتی ہے ایک غلط فہمی آپ کے دماغ میں ہوتا آپ بولتے ہیں اچھا یہ number کم ہوگا جو تو وہی limiting reaction ہیں تو یہ بھرم ابھی میں آپ کا توڑ دیتا ہوں آپ کی دماغ میں بیٹھ جاتا ہے یہ stachometric coefficient اسے کہتے ہیں ابھی پیچھے پڑھایا ہے تاکہ مغل ریشو کہو یہ stachometric coefficient کہ اچھا stachometric coefficient جو سب سے کم ہوگا وہی limiting reaction ہر بار ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے ابھی میں آپ کے دماغ میں اگر یہ غلط فہمی بیٹھ گیا کسی بچے میں تو ابھی میں اس کو دور کر دیتا ہوں جو کچھ لکھنا ہے لکھو اوپر والا میں رف کروں گا اور پھر اوپر والا آپ کے سامنے چیک کروں گا کیا چیز ہے کچھ کرتے یہ ہی کہ ہمارے پاس موجود ہے 12 bread ٹھیک ہے 12 piece ہمارے پاس موجود ہے bread کا double roti جس کے sandwich بنانے کا ہمارے target ہے یہاں ہم برگر بنا رہے تھے اب اوپر ہم بنا رہے sandwich کلب sandwich بناتے ہیں پلس ہم لے لیتے یہاں پہ plus اور اگ لے لیتے یہاں پہ ہم 9 اگ اس سے بنے گا کلب sandwich کیونکہ انڈا ڈال دیا نا انڈا نہیں ہوتا تو سادہ sandwich کہہ سکتے تھے تو یہ بن گیا ہمارے پاس کلب sandwich اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو لگے گا سب سے کم نمبر یہاں پر کونہ آرہا کباب آرہا کیا کباب limiting reactant ہوگا تو دیکھئے جب بھی کلب sandwich وغیرہ بنتا ہے تو آوارے پاس دو ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس کو میں دیکھوں تو ایک پہلے ہوتا ہے یوں ایک چیزے ایک دبل لوٹی نیچے پھر اس کے اوپر کباب رکھو اور دوسرا یوں رکھتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف رکھا وہا ہو اور آپ کو direct ایسی دیرے کہ اس کے اوپر لوازمات ڈال کر کہ لو کھانو تو آپ کے پاس یہاں پہ بارہ بریڈ ہے یعنی کہ ایک بریڈ رکھے گا اور پھر اس کے پر کباب اور اس کے پر ایک اور بریڈ یعنی کہ ایک سینڈویج بننے میں ہمیں دو بریڈ خرچے ہو جائیں گے اس کے اندر سے دو بریڈ ختم یعنی کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو سینڈویج بننے والا ہے اگر آپ اس کو سرچ کرو گے تو صرف چھے ہی بننے والا ہے دو دو کے حساب سے کنزیوم ہوگا تو چھے بنے گا ہمارا یہاں پہ آٹھ نہیں بنے گا یہ ختم ہو جائے گا چھے بنتے بنتے دیکھو آگے ویلیو کا مسئلہ جو آپ لوگ کے دماغ میں بیٹ گیا تھا بعض وقت کے آپ کسی کا نہ بھی بیٹا ہو لیکن بہت سارے کو دماغ میں یہ ورڈ آ جاتا ہے کہ اچھا جو سٹیچو میٹرک جتنا کم ہوگا وہ ہی ہمارا لیمیٹنگ رییکٹرن ہوگا تو یہاں تو لیمیٹنگ رییکٹرن یہ بنی ہے ختم ہو گیا یہاں پر پہلے ہی تو یہ ہو گیا یہاں پر لیمیٹنگ رییکٹرن اور جو بج گیا اس کو ہم بھی کیا کہتے وہ بتاتا ہوں تو یہ نمبر کا بڑا خیال لگنا ہے یہ بھرم بن جاتا وہ بھرم آپ کا توڑ دیا کہ نمبر دیکھ کر ہمیشہ فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ اچھا جتنا نمبر کم ہوگا سٹیچو میٹرک کوفیشن کم ہوگا تو ہر بار وہی لیمیٹنگ رییکٹرن ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں سٹیچو میٹرک کوفیشن سب سے کم آٹ کا تھا لیکن لیمیٹنگ رییکٹرن کون نکل کر آگیا ہے بریٹ اندازہ ہوگی نا بھئی کبھی بھی آپ کو جب سینڈویج لینے جاتے رہو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سینڈویج کے ایک طرف ہے اگر آپ نے کباب اگر ڈالا اور انڈا ڈالا اور آپ کو آگے پکڑا دیے لو کھالو اوپر کب دبل اوٹی نہیں ڈال رہو بھائی دوسرا اس کے اوپر ڈالے گا اس کے بعد پورا تیار ہوتا ہے سینڈویج کا یہ رول ہے سینڈویج کے ایک سائٹ سے کبھی نہیں بنتا ہے کہ ایک سائٹ لوازمات ڈال کر آپ کو سامنے پیش کر دیا جائے اور آپ کو بولا جائے کھا لیجئے تو جو ختم ہو گیا اب اگر میں پوچھو اس میں بچا کتنا ہے یہ تو پروڈیک بن گیا اب اس کے اندر چھے سینڈویج بن گیا کلپ سینڈویج بارہ بریڈ استعمال ہو گیا کباب کتنا بچا ہوگا چھے کباب خنزیوم ہو گیا ہے تو دو کباب بچ چکا ہے یہاں پر دو کباب بچا ہوا ہے انڈا کتنا بچا ہوا ہوگا چھے کلپ سینڈویج میں چھے انڈا جا چکا ہے بچا کتنا انڈا ہمارے پاس تین انڈا تو تین انڈا بچ چکا ہے تری ایگ تو جو بچ گیا ہے اس کو ہم کہتے ایکسیز آف ریاکٹر ٹھیک ہے ایکسیز کا مطلب زیادہ کوئی چیز کا زیادہ ہو جانا ایکسیز آف ریاکٹرن کا ہو یا تو کتاب کے اندر ریاکٹرن ان ایکسیز بھی لکھا رہتا ہے دونوں بچ کہہ سکتے ہیں نیچے والے میں اگر ہم بات کرے لیمیٹنگ ریاکٹرن کون تھا یہاں پر بند تھا کباب کتنا بچا دے یہاں پر یہاں پر بچ گیا تھا دو کباب بچ گیا تھا اور انڈا کتنا بچا دے یہاں پر ایک بچ گیا تھا تو یہ ہمارے پاس یہی کہلاتا ہے ریاکٹرن آف ایکسیز کہو یا تو ایکسیز ان ریاکٹرن تو ریاکٹرن کے دوران جو بچ جائے اس کو ریاکٹرن ان ایکسیز یا تو ایکسیز آف ریاکٹرن کہو گے جو ختم ہو جائے پہلے اس کو ہم کہتے limiting reactant یا تو limiting reagent ایک ہی چیز ہے پیپر میں limiting reactant کہے limiting reagent کہے تو یہ پیپر کے اندر یہ والا definition نہیں لے گا میرا نوٹس آپ کے پی ڈی ایف وغیر کے پی ڈی ایف میں موجود ہے اسی سے proper طریقے سے ورڈنگ لکھئے گا اور اب ہم اس کے numerical میں بات کریں گا اور numerical ہم میں کوئی short میں نہیں کرواؤں گا اگر آپ لوگ کہیں کر رہے ہوگا direct mask سے نکالنا جو دنیا بر میں rule ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے پہلے میں mask کو مول میں convert کرواؤں گا اور proper طریقے سے کام کرواؤں گا بھلے آپ کو لیندی لگے اگر آپ کو لگے کہ نہیں اچھا نہیں ہے ہمارا teacher جہاں سے آپ لوگ کر رہے ہو وہ short والا اچھا لگ رہا ہے تو کل لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی وہ آپ کا نصیبے کے پیپر میں نمبر کیسے آ رہے ہیں میں آپ کو ہی method کرواؤں گا جو دنیا بر کے اندر ہوتا ہے پہلے مول میں اس کو convert کریں گے اور اس کے بعد ہی پورے process کے مرسے میں آپ کو اس کو end تک منصیل تک لے کر جاؤں گا تو اس کے تین numerical codes کے اندر موجود ہیں تو تین الگ الگ ویڈیوز کے اندر کروائیں گے اور میں آپ کو axis of reactant نکالنا بھی سکھاؤں گا بعض وقت وہ coachings وغیرے کے اندر اور بہت ساری جگہوں میں اس کو ignore کر دیا جاتا ہے کیونکہ paper کے اندر نہیں آتا ہو سکتا ہے انکہ کسی ایر پیپر میں آج ہے بک کے اندر موجود ہے تو میں آپ کو axis of reactant بھی نکالنا سکھا دوں گا limiting reaction اور reactant تو یہ ہر سال پیپر میں آتا ہے ہر سال نہیں تو ایک سال بعد آتا ہے تو ملتے اگلی ویڈیو میں تین مزید ویڈیو numerical سے relate ہوگی ایک ویڈیو میں ایک numerical کریں گے تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ